پبلک سیکٹر میں ایک اچھے کچھ اچھے مواقع مل جاتے ہیں جسے بندہ لا بنا سکتا ہے ایک آسانیہ پیدا کروا سکتا ہے اپنی آگے آنے والے نسلوں کے لیے پرو پبلک سروس کرپیشن اپلائی کیا اور پھر ظاہری باتیں گورنمنٹ جاب میں آیا اور پھر جب گورنمنٹ جاب میں آیا تو وہاں پہ ایک انتہا میں نے اندر اور دیکھی لیزینس والی چیزیں تو میں تو ایک پرائیویٹ سیکٹر سے آیا تھا وہاں پہ تو کام ہی کام ہوتا ہے میں نائن ٹو نائن کام کر چکا ہوں یہ میرا ریکارڈ ہے سب سے اہم جو پروپلم جب میں نے یہاں پہ آیا تو وہ یہ تھا کہ میں نے دو سال کی سیلریز کسی بھی سٹاف کو نہیں ملی تھی تو وہ میں نے ٹارگٹ بنایا کہ بھئی جب ایک ٹیچرز کو سیلری نہ ملے تو وہ کس طرح میں ان کو کہوں کہ بھئی آپ یہ کام اس طرح کریں تو جون سے پہلے اسی سات آٹھ مہینے میں سال میں تقریباً ٹو ہنڈرڈ ملین روپیز ہم نے ٹیچرز کو مل گیا ہے ابھی بھی کچھ لائیبیلیٹیز ان کی رہتی ہے اس کے لئے کام ہمارا جو ہے وہ جاری ہے اس وقت ہمارے پاس فورٹی فائف تاؤزنڈ بچیاں اور بچے ہمارے پاس کمیونٹی سکولز میں پاڑ رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ گورنمنٹ اس آنیبل ٹو کنسٹر کا بیلڈنگ آج کل جتنے بھی ای مارکنگ کا جو فینامینا چل رہا ہے پورے پاکستان میں یہ انیشیلی ٹو تاؤزن فیوٹین کی میری ایک انیشیٹیوز ہے جو کہ ہم نے وہ ایم آر مارکنگ سے سٹارٹ لی کلی کے چہریہ میں نے ارینج کی ہیسٹری آف بورڈز فرام ٹو تاؤزن سکسٹین تین ناؤ کلی کے چہری کر کے وہاں پہ وہاں ٹارگیٹڈ جو مسائل ہے وہاں پہ وہ ان کو حل کرنا دیوننگ دی میٹھینے ورن مردان بورڈ ون آف دا میگا سپورٹس کمپلیکس جو کہ الحمدللہ جو ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس ہے جو کہ فپٹی ٹو تاؤزن سکوئر فیٹ پہ کہ ان کا کورڈ ایریا ہے جو کہ انٹرنیشنلی جتنی بھی انٹرنیشنل گیمز ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں انہوں نے مردان بورڈ میں نہ صرف پھر کوارڈ بورڈ میں پھر کے پی بی سی سی میں بلکہ آئی بی سی سی میں بھی انہوں نے نمائک کارنہ میں سرانجام دی ہیں ایک تو ان کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آئی بی سی سی کے لیے انہ نے آئی سو سٹیویکیشن کی ہے شوکر صاحب ہمارے یہاں پہ دیپٹی منیجنگ ڈیریکٹر ہیں تو انہوں نے آتے ہی جو ہے تو یہاں پہ ڈیجیٹالائزیشن پہ کافی وہ فوکس کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ ای 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 س جو سیکشن تھا وہ ابھی جو ہے تو وہ فعال ہوا ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے تو اس کے فعال ہونے سے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ جو ہے تو ہمیں یہاں پہ کن میں ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو ٹرانسپرینسی کی طرف تو اس میں کافی ہیلپ پر ہمیں فیل ہو رہا ہے سر جو ہیں وہ یہاں پہ لیڈ کرنا جانتے ہیں کہ کس طرح کام کو لیڈ کریں گے آفیس کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یا ہم کوئی ایشو سر کے پاس لے جاتے تو وہ اپنی وہ وہ لیڈرشپ کی قوالٹیز کی ویسے اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو کافی فائدہ آفیس کو بھی ہوتا ہے اور اس کی ویسے ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے جو نئے سیول سرونٹ ہے جو پبلک سروس میں ہوتے ہیں وہ تو خوش قسمت وہ آپ کو خوش قسمت سمجھے کیونکہ وہ کمپیٹیشن کے بعد آتے ہیں اور یہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے اور مجھے اس پوزیشن تک پولے کر آیا ہے تو میں نے آگے خدمت کرنی ہے